بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو دوستو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں پانچ گئیوں کا سمال ڈیری فارم وہ کس طرح شروع کیا جائے اس کی مکمل فیزیبیلٹی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ اس کو اگر آپ نے ایڈ تک دیکھا تو آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور آپ یہ ڈیری فارم کا کام آپ اپنے طور پر شروع کر سکتے ہیں تو پانچ گئے آپ خریدیں اور ہماری ریکومنڈیشن یہ ہے کہ آپ فریزین گئے لیں اور زبردست اچھی دودھ دینے والی گئے لیں اور گئے آپ لیں وہ جو کہ سوئی کھڑی ہوں گبن آپ نے نہیں لینے کیونکہ گبن میں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا اس نے دودھ دینا ہے یا وہ بعد میں چونکہ سوتی ہے تو اس کے لئے پتہ اس کا نہیں لگتا آپ سوئی ہوئی لیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ دودھ اس کو چیک کر کے اور اس کا چڑھا تھن دیکھ کر اور عیب سے صاف ستری گئی آپ کو ملے گی پانچ گئے آپ نے خرید نہیں آئے اور جو گئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کی قیمت کم از کم دھائی لاکھ سے پونے تین لاکھ میں بھی تین لاکھ ایک گئے کی اہے اہم پر خرچہ آ جائے گا یہ آج کل کی ریٹوں میں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ریٹ بھی بڑھتے رہتے ہیں جو گئے آپ اٹھائی سے پونے تین لاکھ کی لیں گے وہ آپ کے شیڈ کے لیے مناسب رہے گی پانچ گئے آپ نے خرید نہیں ہے ایک آپ نے مزدور اس کا آرینج کرنا ہے اور چھوٹا سا شیڈ بنا کر پانچ گئےوں کو اس میں آپ نے رکھنا ہے اب آپ کا خرچہ کتنا ہے گا وہ ہم کلکولیشن کرتے ہیں فی گئے کے حساب سے ہم خرچہ کلکولیشن کرتے ہیں ایسی گئے جس کا جو آپ اٹھائی سے تین لاکھ کی لیں گے اس کے نیچے بیس سے بائیس پچیس لیٹر تک دودھ ہوگا اس کو آپ نے تین لیٹر فاسٹ ٹیم میں سوری تین کلو فاسٹ ٹیم میں ونڈے کے اور تین کلو سیکنڈ ٹیم میں ونڈے کے وہ آپ نے ایک تو کھلانے ہیں ونڈا علا کوالیٹی کمپنی کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی فضول قسم کی کمپنی کا ونڈا نہیں ہونا چاہیے تین تین کلو دو ٹیم یعنی چھے کلو آپ نے ونڈا دینا ہے اس کے اوپر آپ کا تین سو روپے خرچا جائے گا اس کے علاوہ آپ نے سیلج لے لینا ہے بزار سے اچھا سیلج بہتر ہے کہ آپ آئی سی آئی کا سیلج لیں اس میں سارے لوازمات ہوتی ہیں تو وہ ایک اچھا سیلج ہوتا ہے دس کلو وہ آپ نے دینے ہیں دو ٹیم میں پانچ کلو فاسٹ ٹیم اور پانچ کلو سیکنڈ ٹیم اور بھونسہ آپ نے گندم والا وہ آپ نے لینا ہے دینا ہے چار کلو فاسٹ ٹیم میں اور چار کلو سیکنڈ ٹیم میں یعنی بھونسہ اور سیلج اس کو آپ نے مکس کرنا ہے پانچ کلو سیلج ہوگا پانچ کلو بھونسہ ہوگا نو کلو کا یہ میٹیریل ہوگا اور اس کے اوپر آپ نے تین کلو ونڈے کے ڈال دینا ہے تو یہ فاسٹ ٹیم کی ایک ٹیم کی گائے کی مکمل غیظہ ہے گائے اس کو کھا لے گی پھر اسی طرح آپ نے سیکنڈ ٹیم میں آپ نے اسی طرح یہ کرنا ہے اور چوائی کر لینی ہے چوائی جب آپ کریں گے تو ایسی گائے آپ کو بیس پچیس لٹر دو دے گی اب اس کا خرچہ کلکولیشن کرتے ہیں چھے کلو ونڈا جو ہے وہ آپ کو تین سو روپے میں ملے گا آج کل کے ریٹوں میں سیلج داس روپے کیجی کے حساب سے داس کلو آپ ڈالیں گے ڈیلی کے تو سو روپے کا آپ کپڑے گا اس کے علاوہ گندم کا بہت سا آپ آٹھ کلو ڈیلی پائیں گے ایک جانور کو ڈالیں گے تو وہ اسی روپے آپ کے اس کے اوپر خرچہ آ جائے گا اور لیبر کا خرچہ پندرہ ہزار روپے والے مزدور کا ایک جانور کے اوپر ایک سو ساٹھ روپے فی جانور جو ہے وہ آپ کا ڈیلی کا لیبر کا خرچہ آئے گا تو ٹوٹل ملا کے یہ آپ کا چھے سو چالیس روپے ایک جانور کے اوپر خرچہ آنا ہے اس کے علاوہ نامعلوم اخراجات ہوتی ہیں جن میں ڈیورمنگ ہوتی ہے نمک کھلیوں میں ڈالنا پڑتا ہے مثالہ جات دینے پڑتے ہیں وغیرہ اس کی مد میں ہم اوپر والے ساٹھ روپے ڈال دیتے ہیں تو ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ سات سو روپے ایک جانور کا ڈیلی آپ کا خرچہ آئے گا ایسی گئے جو کہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے میں آپ لیں گے اس کو ڈیلی آپ نے سات سو روپے اس کے اوپر خرچہ کرنا ہے اب چلتے ہیں اس کے آمد کی طرف آمد اس نے کتنی دینی ہے آمد اس کی اس کا جو دودھ ہے وہ تو پچیس تیس لٹر تک بھی لوگ بتاتے ہیں لیکن ہم اس کو بیس لٹر تک ہی محدود کر رہے ہیں ڈیلی پر یعنی بیس لٹر اس نے دودھ دینا ہے اب اس کے نیچے جو بچھرا جا بچھری ہوگی اس کو آپ نے زیادہ دودھ نہیں دینا ایک کلو اس کو آپ نے فرسٹ ٹیم میں دودھ پلانا ہے اور ایک کلو سیکنڈ ڈیم میں پلانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا بہت ونڈا اور سیلج اور وہ چیزیں آپ نے اس کو کھلانی ہیں دو ماہ کے بعد ان کو آپ نے سیل کر دینا ہے دو ماہ تک آپ کا یہ خرچہ رہے گا اچھا جی باقی بچے اٹھارہ لٹر اٹھارہ لٹر اور عام آج کل اس کا گائے کا جو دودھ ہے وہ ہمارے دیہاتوں میں بھی ستر روپے ریٹ چل رہا ہے تو سٹی ایریاز میں تو خیر اس سے بھی زیادہ ہے زیادہ ہوگا تو نفع مزید بڑھے گا لیکن ہم ستر کے حساب سے اس کا حساب کرتے ہیں تو یہ بارہ سو ساٹھ روپے جو ہے ایک جانور کا اٹھارہ لٹر کا آپ کو دودھ ملے گا ڈیلی کا اس میں سے سات سو روپے چونکہ اخراجات ہیں وہ نکل جانے باقی پانچ سو ساٹھ روپے آپ کو بچنے ہیں پانچ سو ساٹھ روپے ڈیلی اگر بچیں گے تو مہینے کے آپ کو سولہ ہزار آٹھ سو روپے بچیں گے اس طرح اگر آپ کی پانچ گئے ہوں گی تو آپ کو چوراسی ہزار روپے جو ہے منت لی آپ کو اس کے بچیں گے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چوراسی ہزار کی بجائے ہم اسی ہزاری کر لیتے ہیں ایک ماہ کی بچت تو یہ جو سلسلہ ہے آپ کا یہ آٹھ ماہ تک چلے گا یعنی جو گئے آپ فریش ہوئی ہوئی لیں گے تو وہ آٹھ مہینے تک آپ کو پورا دودھ دے گی وہ کس طرح دے گی یعنی آپ نے جب لے کر آنی ہے دو سے تین ماہ کے بعد تین سے چار ماہ کے بعد وہ بریڈ ہو جانی ہے اور پانچ ماہ بریڈنگ کے پیریٹ تک مکمل وہ آپ کو دودھ دے گی تو اس طرح آپ کے آٹھ سے نو مہینے آپ کو یہ مکمل دودھ دے گی اون پر جو بچیں گے دو سے تین ماہ یا میبی چار ماہ اس کا جو خرچہ ہے وہ کچھ دودھ دے گی اور کچھ جو اس کے بچڑے اور بچڑیاں ہوں گے وہ ہم ان پیریٹ کے اخراجات پر ڈال دیتے ہیں تو یہ بچہ تا آپ کی جو ہے یہ چھے لاکھ بہتر ہزار یہ آپ کی آئے گی ایک سال کے اندر تو اس طرح میرا نہیں خیال کہ اتنا اچھا کاروبار اور کوئی ہوگا کہ بارہ تیرہ لاکھ روپے آپ انویسٹ کریں اور اس میں سے آپ کو ساتھ یا پونے ساتھ لاکھ روپے سلانہ وہ آپ کو ریٹرن ملے اور گئے پھر دوبارہ فریش ہو جب ہوں گی تو پھر دوبارہ اسی طرح ان کا دودھ ہوتا رہے گا تو امید ہے کہ دوستوں کو یہ ہماری کلکولیشن کی سمجھ آگئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ